اسلام علیکم میری پیاری سی آڈینس میری پیارے سی ویورز دل کی خیرائے ہوں سے ویلکم ٹو میرے چینل ڈراما سے کچھ ان کہی کی نیکسٹ اپیسوڈ ناسرین بہت زیادہ انٹسٹنگ و کمال کی تو اسے بھرپو ہونے والی ہے آج ویڈے میں آپ کو ڈراما سے کچھ ان کہی کی نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ کے بارے میں ناسرین فوریوی دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میرے ویڈے کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس سٹارٹ دی ریویو ڈراما سے کچھ ان کہی کی سٹوری ناسرین بہت کمال کی ہونے والی ہے کیونکہ اس ڈرامے میں آلیا کردار دا کر رہی ہیں سجل علی اور دوسری طرف بلال عباس جو کہ بہت زیادہ اچھی پرفومنس اچھی ایکٹنگ کر رہے ہیں اس ڈرامے میں سلمان کا گردار دا کر رہے ہیں یہ ڈراما کچھ ان کہی جو مین کریکٹر ہیں اس کے آلیا اور سلمان ہی ہیں یعنی ان دونوں کی کھٹی مٹی چھوٹی مٹی لڑائی ہوتی رہتی اس ڈرامے میں اور اس طرح ہلکہ ہلکہ ان میں رومیلس بھی آئے گا انہیں اس ڈرامے میں لف بھی ہے سیڈنس بھی ہے خوشی بھی انٹرٹینمنٹ بھی ہے بہت اچھری ڈراما ہے کچھ انکلی کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ آلیا اور سلمان ایک ہی جوب کرتے ہیں یعنی ایک ہی ان کا کام ہے اسی وجہ سے بار بار ان کا آمنے سامنے انٹریکشن ہو جاتا ہے جس کے بعد آلیا اور سلمان جب آمنے سامنے انٹریکشن ہوتا ہے تو سلمان یہی کہتا ہے کہ کہیں تمہارا یہ ارادہ تو نہیں ہے یعنی میرے ساتھ زندگی گزارنے کے ارادہ تو نہیں جو بار بار میرے بارے میں سوچتے رہتی ہو یہ باست ان کے سلمان کی آلے غصے میں آ جائے گا اس کو کہے گی کہ نہیں تمہارے بارے میں سوچتے ہیں اچھا ہے یہ انسان تو فالتوں میں کوئی ٹائم اپنا ضائع کر دے لیکن تمہارے بارے میں مجھ سوچیں جس کے بعد سلمان نے جبکہ ایگریمنٹ کر لیا ہے آلیا کے گھر کے اوپر والا حصہ جو ہے وہ رنٹ پہ لے لیا ہے اور یہ ایگریمنٹ دس سے پندرہ سال کا ہو گیا لیکن آلیا اس بارے میں بے خبر ہے بلکل بھی کیونکہ اس کے گھر والوں نے یہ سارے ایگریمنٹ کیے ہیں اور آلیا اور سلمان جو ہے وہ آپس میں باہر ملتے ہیں جبکہ سلمان اور اس کی والدہ نے یہ ایگریمنٹ کیا ہے جس کے بعد سلمان یہی کہے گا کہ اب تو تمہاری صبح بھی اور رات بھی مجھے دیکھے ساتھ ہوگی کیونکہ تمہارے ایک ساتھ اگر صبح و شام میں نے گھوٹانی ہے تو اس طرح میں پہ پریشان ہو کے رہ جاؤں گی لیکن اچانک سے جب آلیا کے بہن کی شادی کا فنکشن سٹارٹ ہو جائے گا تو وہی پر سلمان اسے گھر والے جو ہے وہ اوپر والے رنٹ پہ حصے میں آ جائیں گے اور یہ سب کچھ دیکھ کے آلیا ایک دم گھبرا جائے گی اور اپنے گھر والوں سے پریشان ہو کے کہے گی یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے جب سلمان بتائے گا کہ ہم نے تمہارا اوپر والا حصہ جو ہے وہ دس سے پندرہ سال اگرمنٹ کر کے رنٹ پہ لے لیا ہے یہ بہت سن کے آلیا ایک دم گھبرا جائے گی پریشان ہو جائے گی اپنے گھر والوں سے کہے گی کہ آپ کم سے کم مجھ سے پوچھ لیتے لیکن آپ نے مجھ سے بھی نہیں پوچھا یعنی سلمان کو اگرمنٹ کے ساتھ دے دیا اوپر والا رنٹ کا حصہ جس کے بعد سلمان بہت زیادہ خوش ہوگا آلیا بے بس و مجبور ہو جائے گی لیکن یہی مومنٹ یہی سین ہے کہ جب آلیا اور سلمان کی انٹریکشن ہوگی ان کی لاغ سوری ان کی سٹارٹ ہونے والی ہے جس کے بعد شادی کا فنکشن بہتری کی دھوم دھام سے ہو رہا ہے اس کی بہن کا تو وہی پر سلمان کی والدہ جو ہے وہ آلیا کو پسند کر لیں گی اور آلیا کو اپنے گھر کی بہو بنانے کے لئے اس کا رشتہ مان لیں گی ناظرین آپ کو کیا لگتا ہے کہ آلیا اور سلمان کی شادی ہو جائے گی آپ نے تکیم ترے گا اظہار کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے ویڈیو چلے گئے تو پلیز لائک کریں اگر آپ نہیں ہیں میرے چینل پر تو آپ میرے چینل کو لازم سبسکرائب کرنا ہے بیل آگوں پرس کرنا ہے تاکہ میری ہنڈ نے آنے والی پیاری سی ویڈیو کنفن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلد ہی ملتو نیکس ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ اسلام علیکم میری پیاری سی آڈینس میری پیارے سی ویورز دل کی خیالیوں سے ویلکم ٹو میرے چینل ڈراما سے کچھ ان کہی گی نیکسٹ اپیسوڈ ناسرین بہت ہوتا ہے انٹسٹنگ کو کمال کی تو اسے بھر بھر ہونے والی ہے آج ویڈے میں آپ کو ڈراما سے کچھ ان کہی گی نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ کے بارے میں ناسرین فوریو دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میرے ویڈیو کو لائک کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس سٹارٹ دی ریویو ڈراما سے کچھ ان کہی کی سٹوری ناسرین بہت کمال کی ہونے والی ہے کیونکہ اس ڈرامے میں اس ڈرامے میں آلیا کردار دا کر رہی ہیں سجل علی اور دوسری طرف بلال عباس جو کہ بہت زیادہ اچھی پرفومنس اچھی ایکٹنگ کر رہے ہیں اس ڈرامے میں سلمان کا کردار دا کر رہے ہیں یہ ڈراما کچھ ان کہی جو مین کریکٹر ہیں اس کے آلیا اور سلمان ہی ہیں یعنی ان دونوں کی کھٹی مٹی چھوٹی مٹی لڑائی ہوتی رہتی اس ڈرامے میں ان میں رومانس بھی آئے گا انہیں اس ڈرامے میں لف بھی ہے سیڈنس بھی ہے خوشی بھی انٹرٹینمنٹ بھی ہے بہت اچھا یہ ڈراما ہے کچھ انکی کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ آلیا اور سلمان ایک ہی جوب کرتے ہیں یعنی ایک ہی ان کا کام ہے اسی وجہ سے بار بار ان کا آمنے سامنے انٹریکشن ہو جاتا ہے جس کے بعد آلیا اور سلمان جب آمنے سامنے انٹریکشن ہوتا ہے تو سلمان یہی کہتا ہے کہ کہیں تمہارا یہ ارادہ تو نہیں ہے یعنی میرے ساتھ زندگی گزارنے کے ارادہ تو نہیں جو بار بار میرے بارے میں سوچتے رہتی ہو یہ بات سنگے سلمان کی آلے غصے میں آجائے گا اس کو کہے گی کہ نہیں تمہارے بارے میں سوچتے ہیں اچھا ہے یہ انسان تو فالتوں میں کوئی ٹائم اپنا ضائع کر دے لیکن تمہارے بارے میں مرس سوچیں جس کے بعد سلمان نے جبکہ ایگریمنٹ کر لیا ہے آلیا کے گھر کے اوپر والا حصہ جو ہے وہ رنٹ پہ لے لیا ہے اور یہ ایگریمنٹ دس سے پندرہ سال کا ہو گیا لیکن آلیا اس بارے میں بے خبر ہے بالکل بھی کیونکہ اس کے گھر والوں نے یہ سارے ایگریمنٹ کیے ہیں اور آلیا اور سلمان جو ہے وہ آپس میں باہر ملتے ہیں جبکہ سلمان اور اس کی والدہ نے ایگریمنٹ کیا ہے جس کے بعد سلمان یہی کہے گا کہ اب تو تمہاری صبح بھی اور رات بھی مجھے دیکھیں اس ساتھ ہوگی مجھے دیکھیں بغیر بلکل بھی نہیں ہوگی یہ بات سنکے آلیا ایک تم خبر آ جائے گی اور کہے گی ایسا بلکل بھی ناممکن ہونے والی بات ہے کیونکہ تمہارے ایک ساتھ اگر صبح و شام میں گھتانی ہے تو اس طرح سے میں پریشان ہو کے رہ جاؤں گی لیکن اچانک سے جب آلیا کی بہن کی شادی کا فنکشن سٹارٹ ہو جائے گا تو وہیں پر سلمان اسے گھر والے جو ہے وہ اپر والے رنٹ میں حصے میں آ جائیں گے اور یہ سب کچھ دیکھ کے آلیا ایک تم خبر آ جائے گی اور اپنے گھر والوں سے پریشان ہو کے کہے گی یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے جب سلمان بتائے گا کہ ہم نے تمہارا اپر والا حصہ جو ہے وہ دس سے پندرہ سال ایگریمنٹ کر کے رنٹ پر لے لیا ہے یہ بہت سن کے آلیا ایک تم خبر آ جائے گی پریشان ہو جائے اپنے گھر والوں سے کہے گی کہ آپ کم سے کم مجھ سے پوچھ لیتے لیکن آپ نے مجھ سے بھی نہیں پوچھا یعنی سلمان کو ایگریمنٹ کے ساتھ دے دیا اپر والا رنٹ کا حصہ جس کے بعد سلمان بہت زیادہ خوش ہوگا آلیا بے بس و مجبور ہو جائے گی لیکن یہی مومنٹ یہی سین ہے کہ جب آلیا اور سلمان کی انٹریکشن ہوگی اس کے بعد سلمان کی والدش ہے وہ آلیا کو پسند کر لیں گی اور آلیا کو اپنے گھر کی بہو بنانے کے لئے اس کا رشتہ مان لیں گی ناظرین آپ کو کیا لگتا ہے کہ آلیا اور سلمان کی شادی ہو جائے گی آپ نے پکیم ترے گرزار کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے ویڈیو سے لے گئے تو پلیز لائک کریں اگر آپ نہیں ہیں میرے چینل پر تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے بیل آگوں پرس کرنا ہے تاکہ میری ہنڈ نے آنے والی پیاری سی ویڈیو کنو آفن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی ملتو نیکس ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم میری پیاری سی آڈینس میری پیارے سی ویورز دل کی خراہوں سے ویلکم ٹو مائے چینل ڈراما سے کچھ ان کہی کی نیکسٹ اپیسوڈ ناسرین باہل ستھا انڈسٹنگ کو کمال کی ٹویس سے بھرپو ہونے والی ہے آج ویڈیو میں آپ کو ڈراما سے کچھ ان کہی کی نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ کے بارے میں ناسرین فوریوی دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میری چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس سٹارٹ دی ریویو ڈراما سے کچھ ان کہی کی سٹوری ناسرین بہت کمال کی ہونے والی ہے کیونکہ اس ڈرامے میں اس ڈرامے میں آلیا کردار دا کر رہی ہیں سجل علی اور دوسری طرف بلال عباس جو کہ بہت زیادہ اچھی پرفارمنس اچھی ایکٹنگ کر رہے ہیں اس ڈرامے میں سلمان کا کردار دا کر رہے ہیں یہ ڈراما کچھ ان کہی جو مین کریکٹر ہیں اس کے آلیا اور سلمان ہی ہیں یعنی ان دونوں کی کھٹے مٹی چھوٹی موٹے لڑائی ہوتی رہتی اس ڈرامے میں اور اس طرح ہلکہ ہلکہ ان میں رومانس بھی آئے گا انہیں اس ڈرامے میں لف بھی ہے سیڈنس بھی ہے خوشی بھی انٹرٹینمنٹ بھی ہے بہت اچھری ڈراما ہے کچھ انکلی کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ آلیا اور سلمان ایک ہی جوب کرتے ہیں یعنی ایک ہی ان کا کام ہے اسی وجہ سے بار بار ان کا آمنے سامنے انٹریکشن ہو جاتا ہے جس کے بعد آلیا اور سلمان جو آمنے سامنے انٹریکشن ہوتا ہے تو سلمان یہی کہتا ہے کہ کہیں تمہارا یہ ارادہ تو نہیں ہے یعنی میرے ساتھ زندگی گزارنے کے ارادہ تو نہیں جو بار بار میرے بار میں سوچتے رہتی ہو یہ بات سنگے سلمان کی آلیا غصے میں آ جائے گے اس کو کہے گی کہ نہیں تمہارے بارے میں سوچتے ہیں اچھا ہے کہ انسان تو فالتوں میں کوئی ٹائم اپنا زائع کر دے لیکن تمہارے بارے میں مجھ سوچیں جس کے بعد سلمان نے جبکہ ایگریمنٹ کر لیا ہے آلیا کے گھر کے اوپر والا حصہ جو ہے وہ رنٹ پہ لے لیا ہے اور یہ ایگریمنٹ دس سے پندرہ سال کا ہو گیا لیکن آلیا اس بارے میں بے خبر ہے بلکل بھی کیونکہ اس کے گھر والوں نے یہ سارے ایگریمنٹ کیے ہیں اور آلیا اور سلمان جو ہے وہ آپس میں باہر ملتے ہیں جبکہ سلمان اور اس کی والدہ نے یہ ایگریمنٹ کیا ہے جس کے بعد سلمان یہی کہے گا کہ اب تو تمہارے صبح بھی اور رات بھی مجھے دیکھے اس ساتھ ہوگی مجھے دیکھے بغیر بلکل بھی نہیں ہوگی یہ بات سنکے آلیا ایک دم خبر آ جائے گی اور کہے گی ایسا بلکل بھی ناممکر ہونے والی بات ہے کیونکہ تمہارے ایک ساتھ اگر صبح و شام میں گھوزانی ہے تو اس طرح میں پریشان ہو کے رہ جاؤں گی لیکن اچانک سے جب آلیا کے بہن کی شادی کا فنکشن سٹارٹ ہو جائے گا تو وہیں پر سلمان اسے گھر والے جو ہے وہ اوپر والے رنٹ پہ حصے میں آ جائیں گے اور یہ سب کچھ دیکھ کے آلیا ایک دم خبر آ جائے گی اور اپنے گھر والوں سے پریشان ہو کے کہے گی یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے جب سلمان بتائے گا کہ ہم نے تمہارا اوپر والا حصہ جو ہے وہ دس سے پندہ سال ایگریمنٹ کر کے رنٹ پہ لے لیا ہے یہ بات سنکے آلیا ایک دم خبر آ جائے گی پریشان ہو جائے گی اپنے گھر والوں سے کہے گی کہ آپ کم سے کم مجھ سے پوچھ لیتے لیکن آپ نے مجھ سے بھی نہیں پوچھا یعنی سلمان کو ایگریمنٹ کے ساتھ دے دیا اوپر والا رنٹ کا حصہ جس کے بعد سلمان بہت زیادہ خوش ہوگا آلیا بے بس و مجبور ہو جائے گی لیکن یہی مومنٹ یہی سین ہے کہ جب آلیا اور سلمان کی انٹریکشن ہوگی ان کی لاغ سٹوری ان کی سٹارٹ ہونے والی ہے جس کے بعد شادی کا فنکشن بہت طریقی دھوم دھام سے ہو رہا ہے اس کی بہن کا تو وہی پر سلمان کی والدہ شاہ وہ آلیا کو پسند کر لیں گی اور آلیا کو اپنے گھر کی بہو بنانے کیلئے اس کا رشتہ مان لیں گی ناظرین آپ کو کیا لگتا ہے کہ آلیا اور سلمان کی شادی ہو جائے گی آپ نے پکیم کرے گا اظہار کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے ویڈیو چلے گے تو پلیز لائک کریں اگر آپ نہیں ہیں میری چینل پر تو آپ میری چینل کو سبسکرائب کرنا ہے بیل اگر کو امپریس کرنا ہے تاکہ میری ہنڈ نے آنے والی پیاری سی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلد ہی ملتو نیکس ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم میری پیاری سی آرڈینس میری پیارے سی ویورز دل کی خیالوں سے ویلکم ٹو مای چینل ڈراما سے کچھ ان کہی کی نیکسٹ اپیسوڈ ناسرین باہل ستہ انڈسٹنگ کو کمال کی ٹو اسے بھر بھرانے والی ہے آج ویڈیو میں آپ کو ڈراما سے کچھ ان کہی کی نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ کے بارے میں ناسرین فوریوی دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میری چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹسٹارٹ در ریویو ڈراما سے کچھ ان کہی کی سٹوری ناسرین بہت کمال کی ہونے والی ہے کیونکہ اس ڈرامے میں اس ڈرامے میں جو مین کریکٹر ہیں اس کے آلیا اور سلمان ہی ہیں یعنی ان دونوں کی کھٹی میٹی چھوٹی موٹی لڑائی ہوتی رہتی اس ڈرامے میں اور اس طرح ہلکہ ہلکہ ان میں رومانس بھی آئے گا انہیں اس ڈرامے میں لوف بھی ہے سیڈنس بھی ہے خوشی بھی انٹرٹینمنٹ بھی ہے بہت اچھا یہ ڈراما ہے کچھ ان کہی کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ آلیا اور سلمان ایک ہی جوب کرتے ہیں یعنی ایک ہی ان کا کام ہے اسی وجہ سے بار بار ان کا آمنے سامنے انٹریکشن ہو جاتا ہے جس کے بعد آلیا اور سلمان جو آمنے سامنے انٹریکشن ہوتا ہے تو سلمان یہی کہتا ہے کہ کہیں تمہارا یہ ارادہ تو نہیں ہے یعنی میرے ساتھ زندگی گزارنے کے ارادہ تو نہیں جو بار بار میرے بارے میں سوچتی رہتی ہو یہ بات سنگے سلمان کی آلے غصے میں آجائے گے اس کو کہے گی کہ نہیں تمہارے بارے میں سوچتی اچھا ہے یہ انسان تو فالتوں میں کوئی ٹائم اپنا زائع کر دے لیکن تمہارے بارے میں مجھ سوچیں جس کے بعد سلمان نے جبکہ ایگریمنٹ کر لیا ہے آلیا کے گھر کے اوپر والا حصہ جو ہے وہ رنٹ پہ لے لیا ہے اور یہ ایگریمنٹ دس سے پندرہ سال کا ہو گیا لیکن آلیا اس بارے میں بے خبر ہے بالکل بھی کیونکہ اس کے گھر والوں نے یہ سارے ایگریمنٹ کیے ہیں اور آلیا اور سلمان مجھے دیکھے بغیر بلکل بھی نہیں ہوگی یہ بات سنکے آلیا ایک دم خبر آ جائے گی اور کہے گی ایسا بلکل بھی ناممکر ہونے والی بات ہے کیونکہ تمہارے ایک ساتھ اگر صبح شام میں گھتانی ہے تو اس طرح سے میں پہ پریشان ہو کے رہ جاؤں گی لیکن اچانک سے جب آلیا کے بہن کی شادی کا فنکشن سٹارٹ ہو جائے گا تو وہیں پر سلمان اسے گھر والے جو ہے وہ اوپر والے رنٹ کو حصے میں آ جائیں گے اور یہ سب کچھ دیکھ کہ آلیا ایک دم خبر آ جائے گی اور اپنے گھر والوں سے پریشان ہو کے کہے گی یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے جب سلمان بتائے گا کہ ہم نے تمہارا اوپر والا حصہ جو ہے وہ دس سے پندرہ سال ایگریمنٹ کر کے رنٹ پر لے لیا ہے یہ بات سنکے آلیا ایک دم خبر آ جائے گی پریشان ہو جائے اپنے گھر والوں سے کہے گی کہ آپ کم سے کم مجھ سے پوچھ لیتے لیکن آپ نے مجھ سے بھی نہیں پوچھا یعنی سلمان کو ایگریمنٹ کے ساتھ دے دیا اوپر والا رنٹ کا حصہ جس کے بعد سلمان بہت زیادہ خوش ہوگا آلیا بے بس و مجبور ہو جائے گی لیکن یہی مومنٹ یہی سین ہے کہ آلیا اور سلمان کی انٹریکشن ہوگی ان کی لف لف سوری ان کی سٹارٹ ہونے والی ہے جس کے بعد شادی کا فنکشن بہت ہوتری کی دھوم دھام سے ہو رہا ہے اس کی بہن کا تو وہی پر سلمان کی والدش ہے وہ آلیا کو پسند کر لیں گی اور آلیا کو اپنے گھر کی بہو بنانے کے لئے اس کا رشتہ مان لیں گی ناظرین آپ کو کیا لگتا ہے کہ آلیا اور سلمان کی شادی ہو جائے گی آپ سے ٹھیکیم تریک اظہار کمنٹ سیکشن بتانا ہے ویڈیو چلے گے تو پلیز لائک کریں اگر آپ نہیں ہیں میری چینل پر تو آپ میری چینل کو آپ سبسکرائب کرنا ہے بیل اگر پرس کرنا ہے تاکہ میری ہر نئے آنے والی پیاری سی ویڈیو کنفر سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلد ہی ملتا نیکس ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ